اسلام علیکم مرگی کا گوش زیادہ کھانے سے پیٹ بڑھ جاتا ہے زیادہ پریشان رہنے سے میدہ کمزور ہو جاتا ہے آڑو کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے مسواک کرنے سے موں کی بیماریاں نہیں ہوتی سوتے وقت بستر کو جارنے سے برے خواب نہیں آتے انگور کا رس پینے سے دل کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں ہفتے میں دو سے تین بار استعمال کرے حیرت انگیز وواید حاصل ہوں گے گرم پانی میں ذرا سا نمک اور لیمو ڈال کر پندرہ منٹ کے لیے پاؤں اس میں بھگو کر رکھنے سے پاؤں کی جلد نرم ہوتی ہے سٹریس سے نجات ملتی ہے اور آپ پر سکون محسوس کر سکتے ہیں اس کی زبردست بات یہ ہے کہ ایسا کرنے سے پورے جسم کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے دودھ میں کشمش ڈال کر کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے گنے کا جوس گزائیت سے مالا مال ہوتا ہے لیکن یہ بیس منٹ کے اندر اکسیڈائز ہو کر اپنی گزائیت کھو دیتا ہے اور میدے کے لیے زہر بن جاتا ہے اسے بنانے کے فوری بات پی لینا چاہیے جن کا حازمہ خراب رہتا ہو کھانا حضم نہ ہوتا ہو انہیں گنے کا جوس پلائیں صبح خالی پیٹ آٹھ سے دس دانے کشمش والا پانی تیس سے پینتالیس دن پینے سے چہرے کے دانے داگ دبے ختم ہو جاتے ہیں یہ رنگ گورا کرنے کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے یہ خون کو صاف کرتی ہے فوری طور پر ٹینشن دور کریں نمبر ایک بیچینی ہو تو یوگا کریں نمبر دو تھکے ہو تو کچھ دیر سو جائیں نمبر تین پریشان ہو تو ورزش کریں نمبر چار سوچ ہاوی ہو جائے تو اسے لکھیں نمبر پانچ سٹریس ہو تو واک کریں نمبر چھے سردرد ہو آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں نمبر سات زیادہ گسہ ہو تو کچھ پڑھ لیں نمبر آٹھ سستی ہو تو فون کم استعمال کریں اگر بچہ بہت زیادہ روتا ہو تو دن میں ایک یا دو مرتبہ صورت فلک اور صورت ناس تین بار پڑھ کر بچے پر دم کریں بالوں کی تمام مسائل کا آسان حل انڈے کی زردی دو چمچ ایلو ویرا جل دو چمچ شہد آدھا کیلہ اچھی طرح گرینڈ کر کے سارے بالوں میں دو گھنٹہ لگا کر بات میں دو لینگ ہفتے میں ایک یا دو بار استعمال کریں اس سے آپ کو بہتری نتائج ملیں گے بالوں کی دگنی لمبائی کے لیے یہ آسان سا ٹوٹ کا عزمائے میتھی دانا کو پیس کر کوکنٹ آئل میں مکس کر کے اپنے سارے بالوں میں لگائیں ایک گلاس آملہ جوس روزانہ پیئیں ایک کیلہ روزانہ کھائیں کمر کو جکا کر سر والے حصے کی طرف پندرہ منٹ بیٹھیں اگر آپ کے جسم کے قسمی حصے میں درد ہو تو بند گوبی کو درد والی جگہ پر کچھ گھنٹوں کے لیے لپیڑ دیں بند گوبی میں مجود منڈرلز درد اور سوجی تیزی سے دور کرنے میں مدد کرتے ہیں اس کے پتوں کو پانی میں تھوڑا اُبال کر نیم گرم ہونے پر جوڑ پر باندے لوبیا کے دانے کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے تیز تھنڈا پانی پینے سے بال جڑنا شروع ہو جاتے ہیں جمعے رات کو جو لوگ ہم بستری کرتے ہیں ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے سیاہ فال سے کھانے سے بدن کو گرمی نہیں لگے گی زمین سے جب بھی اٹھو سہارے سے اٹھو اس سے آپ کی عمر بڑھتی ہے زمین پر جب بھی بیٹھو بغیر ٹیک کے بیٹھو جسم کے مرکزی مسلس مضبوط ہوتے ہیں زیادہ پانی پینے سے تھکاوٹ کم ہوتی ہے چھینک آئے تو فوراں پانی پی لو اس سے مردانہ طاقت بھرتی ہے دھنیا کو زیادہ دیر تک تازہ رکھنا ہو تو دھنیے پر لیمو کے چند کترے چھڑک دیں اس سے دھنیا ترو تازہ رہے گا چہرے کے دانوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے الٹے ہاتھ کی درمیانی انگلی کو ناکھون کے نیچے والے پوائنٹ کو وقفے وقفے سے دبائیں اس ورزی سے خون کی گردش بڑھے گی اور چہرے پر گلو بھی آئے گا کچھے انار کا پانی بالوں میں لگانے سے بال بڑھنا شروع ہو جائیں گے آٹے میں لیمو کا رس ڈال دو آٹا کبھی بھی خراب نہیں ہوگا چاہے وہ فریج سے چار سے پانچ گھنٹے تک باہر کیوں نہ پڑا رہے انگور کے رس میں نمک ڈال کر پینے سے فپروں کے درد میں آرام ملتا ہے مسور کی ڈال کھانے سے پیٹ کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں کھالی پیٹ نہانے سے جسم گرمی سے بچ جاتا ہے پدینے کے پتوں کی خوشبو سنگنے سے وہم کی بیماری ختم ہو جاتی ہے چاولوں کو عبالتے وقت اس میں ایک چمچ لیمو کا رس ڈالنے سے ان کی رنگت صاف اور چاول خوشبودار ہو جاتے ہیں زیادہ لسی پینے سے جوڑوں میں درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے اور ویسے بھی رات کے ٹائم لسی نہیں پینی چاہیے اگر خواب میں میٹھا پھل کھاتا دیکھو تو جان لو یہ خوش قسمت اور خوبصورت اولاد ہونے کی نشانی ہے کچھ پھل کھانے سے مہواری کے درد میں کمی آتی ہے اگر گوشت پکاتے وقت یا بھونتے وقت جل جائے تو اس میں آدھی پیالی دودھ ڈال دینے سے جلے گوشت کی بو نہیں آتی میٹھا کھا کر تھنڈا پانی پینے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں جنہیں فپڑوں کی بیماری کا مسئلہ ہو وہ لوگ زیادہ گمگین رہتے ہیں جنہیں اندھیرے میں خوف آتا ہو ان کے گردے جلدی کمزور ہو جاتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلسل بال گرنے کی وجہ کیلسیم کی کمی بھی ہوتی ہے کیلسیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے دودھ، انڈے، مچھلی اور سبزیاں زیادہ کھائیں کھانا پکاتے وقت اکیس بار اللہو المصورو الودودو پڑھ کر کھانے پر دم کر دیں کھانے میں نہ صرف برکت ہوگی بلکہ کھانا لذیذ اور امدہ بنتا ہے جو عورتیں زیادہ کام کرتی ہیں ان کی چھاتیاں بڑی ہوتی ہیں سونف کی روٹی بنا کر کھانے سے چہرے کی جوریاں ختم ہو جاتی ہیں نوٹ گنتے وقت ہاتھ زبان پر مت لگائیں نوٹ گننے کے بعد ہاتھ ضرور اچھی طرح دوئیں یہ نوٹ نقصاندہ ہو سکتا ہے کسی پھیلنے والی بیماری کے مریض کے ہاتھ سے ہوتا ہوا آیا ہو نہ معلوم کیسے شخص کے ہاتھ سے ہوتا ہوا آپ تک آیا ہو نوٹوں کے اندر انتہائی خطرناک اور پھیلنے والی بیماریوں کے جراسیم پائے گئے ہو نوٹوں کی وجہ سے ہیپٹائٹس پھیلنے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے اگر بھوک نہیں لگتی تو پکے ہوئے انار کے دانے نکال کر ہلکا سا نمک اور کالی مرد چھڑا کر ان کا رس صبح نہار مو چوسیں اس سے بھوک لگنا شروع ہو جائے گی اگر بدحضمی کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو تو تب بھی یہی ٹوٹکا استعمال کیجئے اس سے پیٹ کا درد فوراں ٹھیک ہو جاتا ہے بزار کی تیار شدہ گزائیں اور روگنی گزائیں کھانے سے جہاں وزن میں اضافہ ہوتا ہے وہاں حافظہ بھی کم ہو جاتا ہے زیادہ میٹھی اشیاء اور روگنی گزائیں کھانے سے جسم پر تیزی سے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں سابود دنیے کو پانی میں بگو کر پینے سے جسم کی دردوں اور رگوں کی تکلیف کو دور کیا جا سکتا ہے اس سے حازمہ میدے کی جلن مہواری کے درد سوجن جلن اور ایکنی کے دانوں میں ہونے والی تکلیف کو دور کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں نلی والی ہڈیوں کی یکنی قد کو لمبا کرتی ہے اور بچوں کی صحت کو قابل رش ہڈیوں کو بے حد مضبوط اور خون کی کمی کو پورا کرتی ہے نمکین چاول کھانے سے گردے کی پتھری پیدا ہوتی ہے تھوڑے سے پانی میں سرکہ ملا کر سبزی میں چھڑک دیں سبزی دیر تک تازہ رہے گی سوجن والی جگہ پر برف کی ٹکور کرنے سے سوجن فوراں ختم ہو جائے گی فریج کو اگر لمبے عرصے کے لیے بند کرنا ہے تو ایک پیالے میں گرم پانی لیں اس میں سرکہ اور واشنگ پاوڈر ڈال کر اسے صاف کریں اس کے بعد فریج کو خوش کریں اور اس میں اکبار کے گولے بنا کر فریج کو اس سے بڑھ دیں اور ایک پیالے میں میٹھا سوڈا رکھ دیں بعد میں فریج کو بند کر دیں جب بھی فریج کھولیں گے فریج میں کوئی بدبور نہیں ہوگی بچوں کی انگوٹھا چوسنے کی عادت کو کیسے ختم کیا جائے بچوں کو کھیلنے کے لیے کھلونے دیے جائیں بچوں کے انگوٹھے کو کچھ کڑوا لگا دیا جائے چوسنی اس کا حل نہیں ہے یہ صرف ایک متبادل ہے ڈانٹے نہیں صرف سمجھائیں سبر سے کام لیں پانچ سال کے بچے تک یہ ایک عام سی بات ہوتی ہے باجرے کی روٹی دودھ کے ساتھ کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے اگر آپ ساری رات نین کے باوجود بھی سو نہیں پاتے اور تھکن کی وجہ سے آپ روز مرہ کے کام پر اثر پڑتا ہے تو اس کی بڑی وجہ کیلچیم کی کمی ہے اس کا ٹیسٹ کروا کر سپلیمنٹ اور گزا میں بیچ خوشک میواجات شامل کر دیں بیر کے درکت پر شہد کا پانی چھڑکنے سے بیری کا درکت میٹھا پھل دینا شروع کرتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی